نمازکار بچوں پچھلے کچھ دنوں سے آپ سب ہی کے بہت سارے کمنٹس مل رہے ہیں سکول ری اوپنی کے ریگارڈنگ کی سر ہمارے سکول کب سے ری اوپن ہو رہے ہیں کیونکہ ایسی بہت سی نیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے جیسے ہریانہ میں یو پی میں ایم پی میں جولائی کے سیکنڈ ویک سے سکول ری اوپن ہو سکتے ہیں کیا ایجیکٹلی ایسا ہی ڈیلی میں ہونے والا ہے یا ڈیلی میں اگر جولائی سے سکول ری اوپن نہیں ہو رہے ہیں تو کب سے سکول ری اوپن ہو سکتے ہیں کتنے چانسز ہیں سکول ری اوپن ہونے کے تو پہلی چیز ہم کمپیر کرتے ہیں ڈیلی کو ایم پی ہریانہ یا پھر یو پی سے تو یہاں کے سکولوں کو ہم وہاں کے سکولوں سے کمپیر نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر سکول میں میکسیمم جو سٹرینٹھ ہوتے ہیں ایوریس سٹرینٹھ کی بات کریں وہاں 300 کے آس پاس بچے ہوتے ہیں 300 کے آس پاس سکول کافی سپیشیس ہوتے ہیں کافی کھولے ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر 50% سٹوڈینٹھ کے ساتھ سکول کو ری اوپن کیا جاتا ہے تو اتنے بڑا ایشیو نہیں ہے ڈیلی کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو یہاں پر پاپلیشن ڈینسٹی زیادہ ہے جس کے کارنڈ ایوریز نورٹھ اسٹ کے سکول کی بات کریں تو وہاں پر 6000 پلس والے بھی بہت سارے سکول ہیں یعنی کہ وہاں پر ایک سکول میں 6000-6000 بچے ہوتے ہیں تو یہاں پر سکول ری اوپن کرنے کا رسک نہیں لیا جا سکتا یعنی کہ کنڈیشن ہی الگ ہے یہاں پر جب تک بالکل نورمل نہیں ہو سکتی کنڈیشن تب تک سکول ری اوپن نہیں ہو سکتے پہلی چیز دوسرا یہ کہ ڈیلی کی گورنمنٹ ہے یہاں پر زیادہ کینلی اوبجرگ کریے دیا گیا تھا کہ تھرڈ ویو آنی ہی آنی ہے کب تک آنی ہے اس کو لے کر کے ایکسپرٹس کا الگ-لگ رائے ہے لیکن آنی ہے وہ سبھی ایگری کرتے ہیں جیسے کچھ کا کہنا کہ تھرڈ 3-4 ویکس کے بعد آ سکتی ہے انڈیا میں کچھ کا کہنا کہ یہ میکسیموم 7-8 ویک کے بعد آ سکتی ہے یعنی کہ جو اگست ہے اگست کے 1st ویک یا پھر اگست کے 3rd ویک تک 3rd ویو hit کر سکتی ہے انڈیا میں تو اس کی preparation کو لے کر کے ڈیلی گورنمنٹ ہے کوئی بھی risk نہیں لینا چاہے گی at least ابھی تو کوئی بھی risk لینے کے mood میں نہیں ہے تو یہاں پہ ڈیلی کے اگر school کی بات کی جائے تو ابھی جولائی میں یا پھر اگست میں school reopening کے کوئی chances نہیں لگ رہے ہیں جو rumors آرے ہیں وہ صرف rumors ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے پوری planning کی ہوئی ہے آپ کی online classes last year بھی بہت اچھے سے چلی تھی جنہوں students نے ان classes کو بہت seriously لیا تھا اور اس بار بھی ویسی کچھ planning ہے اس سے better کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ آپ کی studies ہے وہ disturb نہ ہو جتنا ہو سکے اس کو continue کروائے جا تو ابھی کوئی planning نہیں ہے ڈیلی میں school reopening کو لے کر کے میں آپ کو ڈیٹا شو کرتا ہوں کہ کن جو states میں وہاں پر school reopen ہو رہے ہیں اور کن states میں ابھی کوئی decision نہیں لیا گیا یہاں پہ پہلی جو news ہے وہ تیلنگانہ میں ایک جولائی سے offline classes ہے وہ شروع ہو رہی ہے وہ دوبارہ کھول نے پرمیشن دے دی گئی ہے تو یہاں یہ جولائی سے school reopen ہو رہے ہیں تیلنگانہ میں اسی طریقے سے UP میں ابھی کوئی final decision نہیں لیا گیا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں بھی first of july سے school کھل سکتے ہیں یعنی کہ گھوشنا نہیں کی ابھی تک official طور پر کوئی update نہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں سبھی school اور college ہیں وہ reopen ہو جائیں گے july سے ایسے بیہار میں جو school ہے وہ first of july سے offline classes کے لئے reopen ہو جائیں گے لیکن ان تینوں state کو ہم ڈیلی سے compare کریں تو بلکل comparison ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر جو سکول کافی سارے اور states کے decision میں آپ دکھانے جا رہا ہوں جسے مدیہ پردیس ہے تو وہاں پر بھی july school reopen کرنے کو لے کر decision لیا جا سکتا ہے یہاں پر جو decision ہے current یعنی آج date کی بات کی جائے 21st of june کی یہاں دیکھئے ڈلی میں online classes جاری رہے گی یہ decision ہے ابھی تک اور کب تک رہے گی جب تک بلکل بھی sure نہ ہو جائے کہ third wave یا تو چلی گئی یا پھر آنے والی نہیں ہے تو expected ہے دیوالی سے پہلے school reopen ہوں گے پہلے parents کے consent کے ساتھ students کو آنا پڑے گا 9th 12th یا پھر 10th 12th کو permission دی جائے گی اس کے بعد باقی classes کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے تو ابھی کوئی decision نہیں بلکل بھی چرچہ میں نہیں سوچ بھی رہے کہ school reopen ہوں گے ایسی اگر UP کی بات کریں تو ایک July سے شروعات میں teachers آئیں گے اس کے بعد دیکھا جائے کہ students کے لئے school reopen کیا جائیں یا پھر کبھی کوئی فیستہ لیا نہیں گیا اور جلدی لیں گے بھی نہیں وہاں پر بھی سا نیو year پہ یا نومبر دسمبر میں جا کر سکول reopen ہو ایسی مدیہ پردیش میں جلائی میں سکول reopen ہو سکتے ہیں راجتان میں 7 جون سے سکول کھلے لیکن صرف teachers آ رہے اون اسم یا کناٹکا کی بات کی جائے یا بیہار کی بات کریں تو بیہار میں سکول reopen ہو سکتے ہیں اڑیسا میں کوئی decision نہیں لیا گیا گیا اور گوہ میں بھی سکول reopening کو لے کر کوئی decision نہیں لیا گیا یہاں پر جہاں بھی دیکھیں تو maximum states ہیں وہ online classes کے فیور میں سکول reopen کرنے کے فیور میں نہیں ہے اگر ہم بڑی states کی بات کی جائے تو ہریانہ UP مدی پردیس اور بیہار یہ چار ایسے state ہے جو سکول reopening کے فیور میں اور یہاں پر condition یہ کہ government میں strength ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تو 50% کے ساتھ 9 to 12 کلاس کے ساتھ وہ reopen کرنا چاہیے تو reopen کر سکتے ہیں تو یہ تھی update کی school reopen کب تک ہو سکتے ہیں یہاں آپ کو clear ہو گیا ہوا کہ ابھی تورنت کی بات کی جائے تو ڈیلی میں school reopening کوئی سمبھاونا نہیں دیوالی تک اگر ہم بات کریں اکتوبر نومبر تک school reopen ہو سکتے ہیں سب سے پہلے reopen ہوں گے 9 to 12 کے لیے parents کے consent کے ساتھ یعنی وہ بھی compulsory نہیں ہوں جیسے کوئی official update آئے گی تو آپ کے ساتھ share کر دی جائے گی اس کے لیے آپ ہمارا telegram چینل جوئن کر سکتے ہو جہاں پر آپ کے ساتھ PDF شیئر کیے جاتے ہے تو آج کی سب